دنیا جہاں کے عصاف کو دیکھنے کے بعد اسلام نے تطمین القلوب کا دعویٰ کیا ہے یہ جو اتمنان القلب ہے نا اور مومن کی پرسنیلٹی کا کلاس ہی ہے وہ اتمنان ہوتا ہے اس کا کہ وہ اتنی تمانینت ہوتی ہے اس میں اتنی سٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ آگے چاہے جس میار کی چیز کھڑی ہو اس کے آگے مہلے گانی ہوتی ہے میرے خیال سے اس کو ہم آج ایک اور ڈیمنشن میں بھی دیکھ جائیں گے کہ یہ ایک ایک کریکٹر کی سپرچوالیٹی کی روحانیت کی اپنے آپ کی فائنڈنگ کی اللہ کو جاننے کی کائنات کی ایک پوری حیثیت کی اور اس کے اندر اپنی پلیسمنٹ کی ایک بہتنا بڑا نقص ہے یہ انسان کا کہ جو اس کا اتمنان ہل گیا آگے لگے اس بصف کو دیکھ کے اس ایٹریبیوٹ کو دیکھ کے اس نعمت کو دیکھ کے اس شئے کو دیکھ کے اتمنان ہلنا نہیں چاہیے اور اسلام کا دعا جو تھا نا وہ انسان کی نفسیات کو وہ سٹیبلیٹی دینا تھا کہ وہ کسی بھی مادی حصی مانوی وصف کو دیکھ کے وہ تحرک نہ ہو اور اگر تحرک ہوگا نا اس کی تحریک پیدا ہوگی اس کے دن میں وہ اتنی مصبت ہوگی کہ وہ کہے گا اللہ ہجبارک فیق اللہ برکت دے یا رب اس کے یہ جملے نکلیں گے سبحان اللہ یہ ہے جو اتمنان کے جملے ہیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کتنا حسین ہے اور زبردست ہے وہ حرکت